بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ How to become a successful faculty member اس ٹاپک کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پی ایس ڈی کر رہے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ پی ایس ڈی کرنے کے بعد وہ فکیلڈی میمبر بننا چاہتے ہیں اور اسی طرح بہت سے ایسے ہمارے پولیگز ہیں جو پی ایس ڈی کرنے کے بعد یونیورسٹیز کو جوائن کر چکے ہیں اور اب وہ فکیلڈی میمبر ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے کولیگز ہیں جو جونئیرز ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے اور ابسرف کیا ہے تو اس میں بہت سی کیریئر کے حوالے سے اسپیشلی بینگ ایس ڈی کرنے کے بات کریں گے آج ہم انہی ڈی کرنے کے بات کریں گے اور میں اپنا نکتہ نظر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے ہم ایک سکسکسفل فکیلڈی میمبر بن سکتے ہیں اس سلسلے میں کچھ پری فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پی ایچ ڈی کے بعد سے یہ ڈیٹا مجھے پاکستان ٹکنالوجی ڈی ویو سے ملا ہے کہ اس وقت یہ 2018 کا ڈیٹا ہے اور اس میں دیکھیں کہ کچھ آٹھ ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لیکن میں سمجھنا ہوں کہ یہ ڈیٹا جو ری ڈی فائن ہونے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنہ کے اندر میری اپنی کیلکولیشن کے مطابق کچھ پندرہ سے بیس ہزار لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اسی طرح سے جو کوریا ہے ملائشیا ہے یا واقعی یورپ ہے تو بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی ان کنٹریز کے اندر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اسی طرح سے ایک اور ایچ ڈیٹا جو رائٹ پہ آپ کو ملے گا کہ کچھ چھتیس ہزار کے قریب ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو پی ایچ ڈی کو پرسو کر رہے تھے ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ہمارے پاس چھ ہزار کے قریب ساڑھے پانچ ہزار کے قریب لوگ آ چکے ہیں کچھ کمپلیشن کی سٹیج میں ہیں کچھ ابھی بھی باہر پڑ رہے ہیں اگر آپ کو پتا ہو کوئی ایچ ڈی سی نے ہی ایک ایچ ڈی سی یو ایس کوریڈور کے نام سے بھی ایک نالج پروگرام شروع کیا ہے جس میں بہت سے لوگوں کو یا فکیللی میمبرز کو باہر پیچا جائے گی تو ایک بہت بڑی تعداد ہے پی ایچ ڈیز کی جو پی ایچ ڈی کر رہی ہے یا کمپلیٹ کرنے والی ہے اور ان میں سے اکسیت جو ہے آپ سمجھیں ففٹی پرسنٹ لوگ بھی اوپر پاکستان میں واپس آتے ہیں تو چھتیس ہزار کا پیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ کچھ رفلی اٹھارہ ہزار کے قریب بنے گا تو یہ سارے پی ایچ ڈیز جو ہیں جو پاکستان کے اندر ہمیں اپنی اکانومی کو دیکھتے ہیں جانتے ہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر جوبز لینا چاہتے ہیں اسی سلسلے میں ایک ریسنٹ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال بھی پی ایچ ڈیز جو اندر پی ایچ ڈیز تھے انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا بنیگالا میں بھی پروٹیسٹ ہوا تھا تو یہ ایک اور پکچر ہے کہ پی ایچ ڈی صرف پی ایچ ڈی کرنا جو ہے وہ سکسس نہیں ہے بلکہ اصل امتحان پی ایچ ڈی کے بعد جب آپ فکیلری میمبر بننے تو بھی ہمارے سامنے رہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا امتحان جو ہے فکیلری میمبر بننے کے بعد بھی موجود رہتا ہے جس کے اوپر میں بسیکلی بات کرنا چاہتا ہوں تو یہ پکچر جو ہے یہ بسیکلی ہمیں جو آنے والا کمپیٹیشن ہے اس کے بارے میں بتا رہی ہے کیونکہ اس کمپیٹیشن کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بھلے آپ آج کسی یونیورسٹی میں اسسٹن پروفیسر بن جائیں لیکن کچھ عرصے بعد آپ اسوسیل پروفیسر کے لیے الیجیبل ہوں گے پھر کبھی آپ پروفیسر بنیں گے تو ان سارے سٹیپس کے اندر یہ کمپیٹیشن جو ہے وہ اب ڈپکٹ ہوگا آنے والے دور میں ان پوسٹ کے اوپر بھی ہمیں ایک زیادہ کمپیٹیشن جو ہے وہ نظر آئے گا اس کیس میں اس کمپیٹیشن سے بچنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تین پرنسیپلز ہیں جو میں نے بھی کہیں سے پڑے ہیں سیکھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غیلڈ ہیں اس میں پہلا یہ ہے کہ سروائیبل فردہ فی ٹیسٹ جو بہترین ہوگا اسے جو ہے وہ جو ملے گی اس کے پاس یہ ہے کہ لگ فیورز اونلی پرپیرڈ مائنڈ کہ ہم صرف قسمت پہ جو ہے وہ ریلائی نہیں کر سکتے ہمیں خود بھی اپنی تیاری رکھنی ہوگی اور ہمیں اپنے آپ کو بیسٹ کینڈیٹ پروف کرنا ہوگا اور جو پرسیسٹنس ہے بنیادی طور پہ وہ انٹیلیجن سے بھی زیادہ امپورٹن میں نے بہت سے انٹیلیجن لوگوں کو بھی فیر ہوتے دیکھا ہے جس بکاوز اپ تیر نون برسیسٹنٹ ایٹیٹیوڈ یا ایٹیٹیوڈ تو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آج لیکچرر بھی ہیں تو اگر آج آپ لیکچرر ہیں تو انشاءاللہ آپ کل جو ہے وہ ایک دن آئے گا جب آپ کو فیسر بنیں گے دیکھیں اس بات پہ میں بہت سی اور چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا بھی ضروری ہے اور جس کی موجود کی اب سے آن ورڈ جائے وہ بہت زیادہ اہم ہو جائے گی کیونکہ جو کمپیٹیشن کی پکچر میں نے آپ کے سامنے شو کی ہے وہ اب یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ زیادہ کمپیٹیشن جو ہے اس کو لے کے آ رہا ہے اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیکیلٹی کمپیٹیشن کی ایک اور کچھ جو میرے پاس کچھ ہسٹوریکل ایبیڈنسیز ہے وہ یہ ہیں کہ جو نیچرلی یونیورسٹیز کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو لیکچررز کی پوزیشنز جو ہیں وہ اے پیز کی نسبت آر مست ڈبل ہوتی ہیں اور اے پیز کی پوزیشنز اسوسیئٹ پروفیسر کی نسبت ڈبل ہوتی ہیں اور اسی طرح اسوسیئر پروفیسرز کی پوزیشنز ہیں وہ پروفیسرز کی نسبت ڈبل ہوتی ہیں دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھنے کہ جیسے جیسے آپ لیکچررز سے پروفیسر کے طرف ٹیول کرتے ہیں تو نمبر آف پوزیشنز کم ہوتی ہیں بڑھتی نہیں ہے اب یہ وہ بات ہے جو میں نے پیچھے آپ سے کہی تھی پیوٹیشن بھی بڑھتا چلا جائے گا جتنی زیادہ یونیورسٹیز بن گئی ہیں اور ہم سارے دیکھ رہے ہیں کہ ساری یونیورسٹیز لوگوں کو پرموٹ نہیں کرتی تو جو فکیلڈی میمبر وہاں اپنی یونیورسٹی میں پرموٹ نہیں ہو پاتا تو وہ کسی اور یونیورسٹی میں جب بھی کوئی پوزیشن آتی ہے تو وہاں اپلائے کرتے ہیں نتیجہ تر اوورال ہم ایک ایک انگریزڈ یا ہائپر کمپیٹیٹیو انوارمنٹ کو دیکھ رہے ہیں اب اس میں کچھ اگزیمپلز میرے پاس ہیں کہ ایک یونیورسٹی میں 2013 میں کیمسٹری کی چار سیٹس سسن پرویزر کے لیے ایڈبرٹائز کی گئیں ان کے گینسٹ 2013 میں 92 اپلیکیشنز تھیں پی ایچ ڈی لوگوں پھر ریسنٹلی 2018 میں ایک یونیورسٹی میں اے پی کی دو گوست سنگال بن اور وہاں پہ 160 پی ایچ ڈی نے اپلائے کیا تھا جس میں نیشنل اور فورن کوالیفیڈ دونوں لوگ شامل تھے ایک اور جگہ پہ اسوسیٹ پروفیسر کیمسٹری کے لیے دو پوست کے اگینس 16 اپلیکیشنز آئیں تھیں یہ 2019 کی بات ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اسوسیٹ پروفیسر پہ بھی اگر اتنا کمپیٹیشن بن گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے میری نظر میں کہ بہت جد پروفیسر لیول پہ بھی کمپیٹیشن جو اسی طرح سے بننا شروع ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہاں پی ایچڈی کا پول دیکھیں تو زیادہ تر لوگ جو پاکستان میں فورن ایچی سی سکولرشپ پہ پی ایچڈی کرنے گئے تھے وہ 2010 کے اراؤنڈ واپس آئے تھے اور ایچی سی کا جو موجودہ کرائٹیریہ ہے اس میں دس سال پوسٹ پی ایچڈی ایکسپیڈینس کے ساتھ آپ پروفیسر بننے کے الیجیبل ہیں تو میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2020 کے بعد جو پروفیسر کی سیٹ کے لیے بھی کمپیٹیشن ہوگا وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا as compared to previously کہ یہ ایک پروفیسر رہے اپلیکنٹ ہے دو اپلیکنٹ ہیں یہاں اب آپ کو پروفیسر کی پوسٹ کے لیے بھی بہت زیادہ کمپیٹیشن جو ہے وہ نظر آئے گا اور پروفیسر سے اوپر اگر وی سی بننا ہے یا دین بننا ہے تو کمپیٹیشن کے لیے آپ کو completely stand out کرنا پڑے گا تب ہی جا کے جو ہے وہ اس environment میں ہم رہ پائیں گے اس کی ایک simple example آپ کے سامنے انڈیا کی ہونے چاہیے انڈیا کے اندر بہت زیادہ پی ایچ ڈیز ہیں اور اب وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ private colleges تک schools تک اور اس قسم کی institutes تک جو ہیں وہ پی ایچ ڈیز available ہیں بلکہ کچھ ایسی نیوز بھی ہم نے دیکھی تھی کہ پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ non traditional jobs کے لیے بھی apply کر رہے تھے even میرے نظر سے ایک قبر گزری تھی انڈیا کی کہ پین کی نوکتی کے لیے بھی جو ہے مہاں پہ بہت زیادہ لوگ گونے پی ایچ ڈیز نے even کچھ نے apply کیا ہوا تھا تو یہ ایک state of affairs ہے جو مستقبلیں آنے والی ہیں میری suggestion یہ ہے کہ جو اس وقت جونئر faculty members ہیں like a lecturer ہیں یا assistant professor level کے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو اگلے ایک دو سال کے اندر پی ایچ ڈی complete کر کے پاکستان واپس آنا چاہ رہے ہیں اور faculty member کے طور پر universities کو join کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ picture in total clear ہونی چاہیے ہمارے جو پی ایچ ڈی لوگ کر رہے ہیں ان میں میں نے جو ایک بڑی خامی دیکھی ہے even یہ خامی پہ faculty members میں بھی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر پی ایچ ڈی کریں تو ہمارا سارا focus پی ایچ ڈی کے اوپر ہے کہ ہم اپنے research کریں پیپر لکھیں more thesis defend کریں that's it ہم پی ایچ ڈی میں صرف پی ایچ ڈی کا سوچ رہی ہیں ہم جب میں نے پچھلے دنوں بھی کچھ interviews کیے تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ fresh ph ڈی تھے 49 years کا ایک ہمیں بندہ ملا ph ڈی تھا چائنہ سے اب ہم interview میں بار بار ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کون سے subjects پڑھیں گے تو وہ کہہ رہے تھے جی میں تو research کروں بھائی جان universities میں teaching کا کام بھی ہوتا ہے اور resistant professor کے اوپر teaching کا چھخا سا load ہوتا ہے آپ نے research کر لی ایک چیز ہے دوسرے نمبر پہ اب آپ کو یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ آپ آپ teaching کی job کے لیے ہیں جہاں پہ آپ کو teaching اور research میں ایک balance create کرنا ہے آپ جو بھی کر کے ہیں وہ آپ کی حد تک ہے ایک candidate کو جب ہم نے کچھ teaching کے questions پوچھے تو انہوں نے straight away کہا کہ آپ مجھے میری research کے questions پوچھے بھائی کیوں research کے questions پوچھے ہم نے آپ کو AP رکھنا ہے جس میں آپ نے تین سے چار subjects پڑھانے تو آپ کے teaching کی skills بھی ہونے چاہیے یہی منیادی طور پر جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے especially جو نئے PhDs آ رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو وہ کر کے ہیں ان سے وہ پوچھا جائے universities یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں جس کام کے لیے رکھنا چاہتے ہیں کیا انہیں وہ چیزیں آتی ہیں تو یہ ایک mismatch ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی mismatch کی وجہ سے بہت زیادہ problem جو ہے وہ ہمارے fresh PhDs کو face کرنے پڑ رہی ہے ایک اور بات میں آپ کے سامنے آج رکھ دیتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ universities میں reference بھی چلتا ہے جسے ہم سفارش میں کہتے ہیں اب اس ساری presentation کو آپ ایسے سمجھیں کہ ہم ایک ایسے candidate کے طور پر چل رہے ہیں جس کے پاس سفارش نہیں ہے ہمارے پاس سفارش نہیں ہے یہ اب ہماری ایک deficiency ہے جس کو ہم نہیں پورا کر سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس کیا option ہے ایک option تو یہ ہے disappointment ہو جائیں system کے بارے میں باتیں کریں blame game میں چلے جائیں اسے کیا ہوگا ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اس کی بجائے جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنی skills کو کیسے بڑھا سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم best out of the best proof کرنے میں کامیار ہو جائیں گے تو میں یہ سمجھ لوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر بھی کوئی نہ کوئی رستہ جو ہوا ہمارے لئے کھوڑ دیتا ہے تو جو چیز ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے وہ ہے ہم خود تو ہم اپنے طور پر تو کوئی deficiency نہ چھوڑیں پاکی جو بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا اور ہمارے لئے کوئی نہ کوئی رستے جو ہے وہ مناے گا تو ہمیں اس competition کو اور اس ladder کو سمجھنا ہوگا پر میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو میری assumption ہے یا فور کاسٹ ہے وہ یہی ہے کہ آگے آگے پروفیسر تک کی سیرز کے اوپر انتہائی tough competition جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ نیچے سے جو bulk آ رہا ہے پی ایچ لیز کا وہ اوپر carry over ہوگا اپنی متعلقہ universities میں لوگوں کو اگر promotion نہیں میرے گی تو وہ نئی universities میں یا کسی بھی university میں جائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ competition جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اس case میں میں نے ایک اور چیز اپنے assumption سے prepare کیا جو میں نے دیکھا ہے میرے experience کے ساتھ وہ ہے faculty responsibility ladder اگر آپ اس چیز کو سمجھ سکیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے faculty members کے لئے ایک skill set بنا سکتے ہیں جو ان کو with time انہیں ضروری ہے جس کے اوپر انہیں کام کرنا ہے lecturer کی case میں roughly جو میں نے دیکھا ہے lecturer 80% تک classیں بڑھاتے ہیں 15% کو research activities میں involve ہوتے ہیں کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ 5% کے قریب انہیں کچھ نہ کچھ admin task جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم assistant professor کو دیکھیں تو وہاں پہ کچھ 50% کے قریب ان کے اوپر teaching کا load آ جاتا ہے 30% time انہیں اپنا research میں دینا پڑتا ہے اور 20% کے قریب ان کے پاس کوئی نہ کوئی admin task جو ہے وہ ہوتا ہے admin task کی nature جو ہے وہ position کے حساب سے بدلتی رہتی ہے say آپ lecturer ہیں تو آپ کو department کی sports committee کا charge مل سکتا ہے AP ہیں تو آپ کو post graduate advisor کے طور پر لگایا جا سکتا ہے اسی طرح جب آپ associate professor بنتے ہیں تو آپ کا teaching کا load 30-30 اور admin کا load بھی تقریباً برابر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور especially جو نئی universities ہیں وہاں پہ یہ model زیادہ implement ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس associate professor level پر لوگ کم ہوتے ہیں تو انہیں admin کی کچھ responsibility share کرنی پڑتی ہیں faculty members کے ساتھ لیکن جب یہ لوگ professor بنتے ہیں تو وہاں پہ administration duties جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک professor جو ہے وہ purchase committee کا بھی chair ہے وہ director academics کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے یا director advanced studies کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے ساتھ میں وہ professor بھی ہے تو جیسے جیسے آپ lecturer سے professor کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا teaching load اور research load کام ہوتا جاتا ہے اور آپ کا administration load ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس لحاظ سے ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ finally جو ہے جو professor کے بعد ایک اور top admin position وہ team بھی ہو سکتی ہے vice chancellor بھی ہو سکتی ہے تو اس case میں تو آپ کے اوپر admin کا load 90% تک جا سکتا ہے کیونکہ اب آپ کا کام جو آپ کی faculty ہے اس کے departments کو manage کرنا ہے ان کو grow کرنا ہے انہیں run کرنا ہے وہ سال ہی چیزیں جو ہیں اس کے اندر add ہو جاتی ہیں اب اگر ہم اس ladder کو سمجھیں تو ہمیں ایک academic career کو سمجھنے میں faculty member کے academic career کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قطن یہ نہ سوچیں کہ آپ آج lecturer ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ آج lecturer ہیں تو آپ نے انشاءاللہ کبھی professor بھی بننا ہے تو جو آپ کا responsibility ladder ہے آپ کو اپنے skill set کو بھی with time ویسے improve کرنا ہے اب اگر آپ lecturer ہیں تو آپ کا کیونکہ زیادہ low teaching کی طرف ہے تو میں آپ کو یہ suggest کروں گا کہ being lecturer آپ teaching skills میں master ہو جائیں کیونکہ آگے اوپر تک teaching میں باہل چلنا ہے تو جتنا آپ teaching skills کو سیکھیں گے اتنا ہی آپ کے لئے فائدہ ہے کہ آپ ایک skill ایک ہی وقت میں سیکھ جائیں گے اس کے بعد through the career اس skills کو use کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے پاس ہیں research skills تو research skill کا component بھی چونکہ آگے associate تک تو بننا ہی ہے برحال تو اگر آپ research skills کا بھی کچھ part lecturer ہوتے ہوئے سیکھ سکتے ہیں لوگ کہ اس کو زیادہ تر ہم PhD میں سیکھتے ہیں تو بھی اگلے stages پہ آپ کو یہ فائدہ دے گا final چیز ہے administration جو administration کے task ہیں وہ برحال آپ کو by experience ہی آئیں گے لیکن ہر position کے ساتھ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی experience آپ کی وسیعی میں آپ کی personality میں ایڈ ہو جائے گا جو آپ کو help out کرے گا future لنے کے لئے اس faculty ladder کے بعد اب typically ہمیں اپنے faculty میمبر کے کیریئر جو ڈومینز ہیں ان کو بھی سمجھنا پڑے گا یہاں بھی بنیادی گلتی ہم سارے لوگ کرتے ہیں جو باقی سارے ایریاز کو بھی ایفیکٹ کرتے ہیں میرے نظر میں ہمارے چار ایریاز ہیں تین ایریاز تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں teaching ہے principal area core area research core area پھر administration بھی ایک core area ہی بن جاتا ہے جیسے جیسے آپ promote ہوتے ہیں تو یہ تین areas پہ تو آپ کو ہر بندہ بات کرتا ملے گا لیکن جس area کو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ ہے family family میں ہمارے بچے ہیں شادی ہوتی ہے بچے ہیں آپ کے بچوں کی early education میڈیکل ہے emergencies ہیں اس قسم کی ساری چیزیں family میں آتی ہیں اور family کی جو ہمارا behavior ہے ہماری health ہے ہمارا جو بھی وقت ہے وہ سارے کا سارا ہمارے باقی 3 areas کو one way rather effect کرتا ہے تو میرا ذاتی کی آج ہے کہ جب بھی آپ اپنے carrier کو plan کریں تو جو ہیں ان کو تو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں family کا چھوڑ دیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم family کو بالکل ignore کر دیتے ہیں اور 3 areas کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں یا یہ ہوتا ہے کہ family پر سارا زور چلا جاتا ہے اور باقی areas سفر کرنا شروع کر میڈ کیریئر سنڈروم آپ دیکھیں گے جو پی ایچ ڈی کر کے فکیلی کو جو کرتے ہیں وہ immediately اس سنڈروم کے ساتھ فیز کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے پی ایچ ڈی کر پی ایچ ڈی کے دوران یا پی ایچ ڈی کے بعد شادی کرتے ہیں شادی کرتے ہیں تو family start ہو جاتی پیپر پبلش کریں کوئی ایک ایڈ منیس ڈی ٹی پی مل جاتی ساتھ میں family کی طرف سے بہت زیادہ پریشر بیلڈ ہونا جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ اس balance کو رکھ نہیں پاتے اور دی تک وہ چوک ہو جاتے اسی چوک ہونے کی وجہ سے کیریئر اس میں نظر آتی ہے آپ جتنے لوگ ہیں 30 سے 45 کے درمیان اپنے لوگوں کو struggling phase میں دیکھیں گے اگر وہ family کو زیادہ time دے رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ teaching and research profile جا رہی ہے low جا رہی ہے اگر وہ family کو time نہیں دیتے یہ سائٹ تو ان کی cover ہوگی لیکن ان کو family or plan کے اندر ہمیشہ add کرنا ہے otherwise وہ آپ زیادہ سفر کریں گے ایک اور چیز جہاں پہ ہو سکتی ہے جو میں نے آپ کو family کی وجہ سے problems کا ذکر کیا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کی publications ہیں یا آپ کی جو output ہے وہ تھوڑی سی سفر کریں اس کو پہلے پلان کرنے اس کا ایک حال یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پی ایچ لیز میں پبلش کر لے یا یہ کریں کہ اس فیز کے دوران آپ اپنے پیپر کے نمبر کو کم ہوتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میری نظر میں ایک سال کے اندر دو سے چار پیپر پر یر فار جو پریشر ڈیویلپ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سائکلوجی کل ڈیشوز بھی ہوتے ہیں کیونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ٹیچنگ کا پریشر بھی ہوگا ریسرچ کا پریشر بھی ہوگا اتنے پریشر میں آپ کی ہیلتھ اور سائکلوجی یا مینٹل ہیلتھ کا ڈیسٹر ہونا بہت آم سی بات تو ہمیں اس ساری چیز کو اس یہ جو میٹرکس ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور اس حوالے سے ہمیں اپنے کیریئر کو پلان کرنا چاہیے ان تربولینڈ یئرز میں ہم کیسے سروائیو کریں گے اب اس حوالے سے جو میں آپ کے سامنے کیریئر کی پیچر رکھی ہے اس حوالے سے میرا تو فیوریٹ یہ ویل ہے اسے میں کیریئر ویل کہتا ہوں بنیادی طور پر یوکی کی ایک فاؤنڈیشن ایک آگ 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 انہوں نے یہ ایک کیریئر ڈیویلمنٹ فریمور کے نام سے ریسرچر ڈیویلمنٹ فریمور کے نام سے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ریسرچ ڈیویلمنٹ فریمور کو گوگل پر سرچ کریں یہ بھی شاید یہ آپ کو واضح نظر نہ آرہا ہو اور اس کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے ہر ڈیویلمن اور اس کی سب ڈیویلمن اور پھر اس سب ڈیویلمن کی سکلز کو میپ آوٹ کیا ہوا ہے اور یہ بنیادی دور پہ ہمیں یہ بتا رہا کہ جب ہم ہر اگلے لیول پہ جائیں گے تو ہمارے پاس کون سا سکل سیٹ ہونا چاہئے اور ان سکلز کو ہم کیسے حاصل کر سکتے چیزی کو تھوڑا سا واضح کرنے کے لئے یہ ڈومین اور سب ڈومین آپ کے سامنے ہیں فر اگز میں صرف ڈومین اے کی بات کروں گا کہ جو ڈومین ہے اس میں انہوں نے اے اے ون نالج بیس کو قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سپیشیلیٹی کیا ہے کیمیکل انجنرین کے اندر اے ون کی آگے ڈومین ہیں جنہیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اس کو گوگل سے سرچ کر کے امیج کو بڑے سکیل پر ضرور دیکھئے گا آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل ملے لی اور ایک پورے کیریئر کا میپ ملے گا کہ آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر انفرمیشن ہے اگر آپ جانتے ہیں کہ میرے اندر یہ خامی موجود ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کی بجائے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے اندر خامی کیا ہے تو میں اپنی اس خامی کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور وہی چیزیں ہمارے کیریئر کو آگے لے کے جائیں گے جو لوگ اکڈیمک لیڈرشپ میں جاتے ہیں وہ یہ سارے ایڈیاز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو میری یہ سجیشن ہوگی کہ ریسرچ ایویلمنٹ فریمور کو ناؤنلوڈ کیجئے اس ایمیج کو اس کو غور سے سمجھ نی کی کوشش سی جی ہے اب ہم چلتے ہیں کہ ایمپلائیز جو یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں ان کی سائیکالوجی کیا ہے وہاں کیا مسائل آتے ہیں اور اس کو کیسے کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے میں نے اکثر فکیلیٹی میمبرز کو دیکھا ہے کہ ہاف بلاس پول بلی سٹریٹیجی بھی چلتے ہوتے ان کو ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے ہمیں سائلری نہیں مل رہی ہمیں فرنیچر نہیں مل رہا ہمیں یہ نہیں ہو رہا یہ سارے بلیم گیم کی چیزیں ہیں میں خود بھی ان میں رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ میں بہت حاجی آدمی جب میں گلے نہیں کرتا میں نے گلے گلے کی ہے جب آپ ہمیشہ کرتی میں رہتے ہیں یا اسی بلیم گیم میں رہتے ہیں تو وہ ایک نیگٹیو سائکالوجی آپ کے اندر ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہر چیز کو نیگٹیو دیکھنا شروع کر باتے بنیادی طور پہ آپ کے برین میں جو سپیس ہے آپ اس سپیس کو صرف کریٹسیزم استعمال کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں کریٹسیزم کہاں ہوگا چار فکیلیٹی میمبرز بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں تو ہم چائے پہ کریٹسیزم شروع کرتے ہیں تو جو چائے دس منٹ میں ختم ہوتی ہے وہ دیکھیں دیر گھنٹے میں جا کے ختم ہوتی ہے اور نیگیٹی تھوٹس پہ انڈ ہوتی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا نتیجہ کیا ہے کہ وہی نیگیٹی انرجی ہماری پوزیٹی جو کریٹی ہے اس کو سپ کر جاتی ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا فکیلٹی میمبرز کو وہ اپنے ہیچ جوڑیز سیزن پہ جتنا ٹائم لگاتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا پڑھا ہے جو آپ نے پبلش نہیں کیا کوئی ریویو پیپر لکھ سکتے ہیں کوئی اور چیز کر سکتے ہیں کیوں اپنے آپ کو اسی ایک چیز میں کلچھا کے بیٹھے ہیں انڈ اپ دے آپ سمجھ میں آگئی اور اب ماشاء کل چھوٹی بن گئے تو یہ ساری چیزیں ہم نے نیٹ بنایا ہوا ہے ہر ادارے میں میں نے دیکھا دوست میں پتہ چلی جاتے بات تو میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اس انرجی کو سنبھال کے رکھئے اور اس کو پوزیٹیو کی دیا اس کے بات ایک اور اپروچ جو میں نے دیکھی ہے اپنے ساتھ سے شروع کرتا ہوں یہ ہے جو میرے ساتھ میں گزری ہے پرابلم پرسیس چیلنج پر ہمیں ایڈمن کی طرف سے کوئی آرڈر آتا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو زیادہ تر لوگ یہ سمیتے ہو پرابلم آگے میں نے ٹائم پر یہ سیکھا کہ ہر چیز پرابلم نہیں ہوتی کچھ چیز چیلنج بھی ہوتی آپ یہ سمجھیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ مشکل ہے پہلی دفعہ کر رہے ہیں لیکن جب آپ اس چیلنج کو کر لیتے ہیں تو مجھ رکھئے کہ آپ کے پاس لرننگ کے لئے کوئی نہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں ہو جو مرضی کر لیں آپ کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کون وکیشن کے اوپر وہ کہتے جی ٹینٹ لگوائیں لگوائیں ٹینٹ ٹینٹ لگوانے میں آپ اس کمپنی کے ساتھ بات کریں گے آپ ان کی لیبر کے لیڈرشپ کی چیزیں بنیادی طور پر اگر آپ یہ کہتے ہیں میں آپ انیس سنگ گریڈ کا اسیسٹن پروفیسر میں یہ کام کیوں کروں یہ کام ایڈمن کے کرنے والے ہیں بھئی کرنے والے تو ہیں لیکن سارے کام وہ نہیں کر سکتے کچھ کام آپ کریں آپ کے کام کرنے صرف یہ مجھ سر نے بات کی جائیں کیونکہ فینانشل مینجمنٹ ایسی سکل ہیں جس زیادہ فیکالٹی ممبرز کو نہیں آتی تو اگر آپ یہ سیکھ لیں گے پی ایش ڈی کی ہوئی ہے ماشاءاللہ مردم شناس ہیں جلدی سے آپ پندرہ دن میں بیس دن میں ساری چیزیں سیکھ جائیں چیٹ کر سکتے فینانشل میٹرز میں یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یونیورسٹی میں اس قسم کے جو موقع ہوتے ہیں وہ سارے پرابلم یا رگڑا نہیں ہوتا اگر بیالوجی کے لوگوں کو پتا ہوگا کہ سٹریس کے اندر مائیکروبز کیسے بیئیو والے ان سے ہر قسم کا قلعہ تعمیر کر دیں گے لیکن یہ نائیٹی پرسنٹ تک کے لوگ ہوتے ہیں جو کام کر دیں نتیجہ کہ پانچ پرسنٹ کی سی وی بہت بہت جا رہی ہوتی ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے سیاست میں کیا ہو گا امریک روس پہ عملہ کرے پہ بھی پیٹھے آپ بہت سے تفسران گار مل جائیں جو مرضی کر والے لیکن end of the day academics میں سی وی کاؤنٹ ہوتی ہے سی وی کے اندر اگر آپ کی اچیومنٹ ہیں جو ٹائم ہم اس قسم کی گفتگو میں ضائع کرتے ہیں اگر ہم اس ٹائم کو کسی اور چیز پہ لگائیں میننیم فول چیزوں پہ لگائیں اب تو چیلنجز بھی بڑھ دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کہاں سٹینگ کرتے بہت سے فکالیٹی میمبرز نے اسی پینڈیمک میں یوٹیوب چینل شروع کیا میں نے خود بھی اسی میں شروع کیا تو اب یہ ایک نئی چیز ہے ٹائم ضائع کرنے کی پیجائے کچھ پیٹی بنائیں جس ایلیا میں آپ سٹرونگ ہے اس کو یوٹیوب اپنے چینل پر ڈالیں کال آپ کہیں جاتے ہیں لوگ اگر آپ کو سنتے ہیں تو کہیں گے آدھے سے زیادہ کام تو یہ ہی ہو جائے میں ہی 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 زیادہ کرتے ہیں آٹ سے چار آئے یونیورسٹی میں رہتے کام شان کیا اور کام ہو گا چل چل گا یہ ہے work آئے ڈیوٹی کی چلے گئے ایک contribution اس عدارے میں ہم نے کیا کانٹیبیوٹ کیا ہے تو کانٹیبیوشن کو سمجھ نا کانٹیبیوشن is always more than work آپ اپنے گیون ڈیوٹی سے آگے بڑھ کے کیا کرتے ہیں وہ ہے کانٹیبیوشن اب اس میں آپ بہت طریقے سے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں وقت تو آپ کی ڈیوٹی ہوگئی جس کے پر سیلرے لیتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب چینل ہے آپ پرو بیولوجی کا لیکچر ہے میں بہت سے وکیلٹی ممبرز کو یونیورسٹی عمان سیرہ سے ایک دو لوگ ڈاکٹر فیصل نے گالبا وہ کر رہے ہیں بات ڈاکٹر نبید ہیں یونیورسٹی سینٹر پنجاب سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر جزوان نام مصطفی ہیں وہ کام کر ہیں بھئی ان کے نام کے ساتھ ان کی یونیورسٹی بھی پرموٹ ہو رہی تو یہ ہے کانٹیبیوشن اپنی تو جو بھی ہے ہو رہا ہے لیکن ساتھ یونیورسٹی یا ان کی اس 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 آرگنیزیشن بھی پرموٹ ہو رہی تو دیس اس کانٹیبیوشن دیوٹی ورس رائٹ ہم سارے لوگ یہ بیسی کلی آرگنیز تیشن میں یہی ہوتا ہے اور فکریٹی سائی تو بھی یہ ہوتا ہے کہ ڈیوٹی اور رائٹ کی بھی ساتھ رہتی ہے دونوں پارٹیز دوسری کو اس کی ڈیوٹی سندھاتے رہتے ہیں رائٹ کے بات میں بات میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ جو میری ڈیوٹی ہے وہ منہ دیوٹی ہے اور جو ڈیوٹی ہے وہ میری رائٹ ہیں تو اگر ہم دونوں لوگ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں تو شاید یہ بحث کبھی بھی سامنے نہ آئے اس کو عام زندگی میں بھی چیک کر لیجی کہ یہ ایسے بھی ہو گا اس کے علاوہ اتر سائیڈ آف ڈیوٹی کونسیپٹ بھی بہت اہم ہے بہت سافر کیلٹی میمبرز کو میں دیکھتا ہے جو اپنے ایچوڈی کے خلاف شکایت کرتے ہیں یہ نہیں کرتے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بعد میں جب خود ایچوڈی بنتے ہیں تو چاہتا ہے اب ہم کیوں آئیں اچھا بعد میں ان میں سے کسی کو جب ایچوڈی کا چانس ملا تو میری بات تو پتا چلا کہ جنہے کے بعد وہ اکیلے ہی دیپارمنٹ میں بیٹھے باقی سارے لوگ چلے گئے اب کیس طرح سے آپ جیسٹیفائی کریں گے ان ساری باقت کو تو یہ ہے ادھر سائی آف ڈی بات کار آپ کو لگتا ہے کہ اچھوڈی آپ کے ساتھ زیادتی کر لیکن اچھوڈی پورے ڈیپارمنٹ کا اچھوڈی ہے وہ آپ کے لے اچھوڈی نہیں ہے آپ کا دوست تو کیا ہوا روز جنر ریگلیشن سے بایت جا سکتا تو اچھوڈی فریش پی اچھوڈی کے طور پر آتے ہیں یا لیکچررز بھی جو ہم کوشش کرتے کہ میری جیت ہو جائے لیکن میں آپ سے کہ ہمیشہ win-win situation پر ایسے سلوشن کی طرف بڑھیں جو دونوں پارٹیز کے لئے قابلے ککل بھی ہو اور اچھا بھی ہو اور یہ بہت سنیریوز آپ کی زندگی میں مجھ ہیں وہ ایسے آ جائیں کہ جیسے میں نے فرائیڈی کی مثال دیا تو آپ اس طرح سے تیہ کر سکتے ہیں کہ ایسے ایسے بیٹھ کے تیہ کر لے کچھ فرائیڈی میمبر جو ہیں جمعہ کے بعد چلے جائیں گے اور ہم رکیں گے کچھ اس قسم کی win-win situation سے کیونکہ حوٹی نے ڈین کو جواب دینا ہے یا وی سی کو جواب دینا ہے تو یہ بھی اتنی اچھی بات نہیں تو win-win situation is always the best solution finally اس سارے کے بابجود اگر آپ سمجھتے ہیں being faculty member بھی آپ کے ساتھ سیبتی ہو رہی ہے کیا administration حوٹی کا روی نہیں نہیں ہے تو بھی آپ کو اپنے کیلئر کو اون کر نہ ہو گا میں جیسے پہلے کہ سپارش ہوتی ہمارے کنسر میں ہے سپارش تو آئے گی کیا کریں اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ ٹیلنگ ٹیلنگ ہیں وہ بس گھر بیٹھ جائیں کہ جی اب سپارش نے چلنا ہے تو اگر یہی کونسرٹ ہوتا میں تو یہاں تک نہ پہنچ سکتا اور میں سمجھتا ہوں میرے جیسے 95% فکریٹی میمبر بھی گھروں میں بیٹھے ہوتے انہیں جاب نہ ملتی ایسے نہیں ہوتا there is always a room there is always chance تو اپنے کیلئر کو اون کریں جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں باقی یونیورسٹی کرتی ہے نہیں کرتی آپ نے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہنا ہے آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے اسی میں آپ کی سکسیس ہے اور باقی ساری ایسوسییٹڈ سکسیس بھی اسی کے ساتھ تو یہ جو بیسیکلی جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو کسی ٹیکسٹ بک میں تو نہیں ملے شاید کہیں ملے تو یہ سارا جو موڈیول ہے اسی چیز کے اوپر ہے کہ بین فیکیلیٹی میمبر آپ آگے نکلیں میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ پی ایچ بھی کر رہے ہیں وہ بھی اس کو لے کہ انہیں فیوچر میں کس قسم کے حالات سے واسطہ پڑنا ہے کون سی سکلز انہیں چاہیے تاکہ وہ آج اگر یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہوگی کہ اپنے کیریر کو پروگریس کر سکیں اب ہم بات کریں کہ سکلز کی میں بریفلی اب ان چیزوں کو لے کے چلوں گا صرف بریفلی بتاؤں گا کہ کون کون سکلز میں سمجھتا ہوں کہ آپ سیکھ نہیں چاہیے میں نے آپ کے سامنے جو ہے تاکہ اس حوالے سے تیچنگ کے لحاظ لحاظ اس کے ساتھ آپ کی بدل کرے گ تو تیچنگ از پروفیشن آپ کو پتا ہو چاہیے گوگل کریں دو چار ڈاکومیٹس نکالیں آپ کو سمجھ آ جائے جو آپ نئی چیز ایک مارے سامنے ہے وہ ہے OBE آؤٹکم بیسٹ ایڈوکیشن اس میں 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 پتا ہونا چاہیے کہ آؤٹکم بیسٹ ایڈوکیشن کیا ہے بلومز تکسونمی کیا ہے آگے ہم نے کیسے چلنا ہے گوگل کر لیں اس میں کیا حراج ہے یوٹیو پہ بہت سی ویڈیوز پڑھی ہوگی آؤٹکم بیسٹ ایڈوکیشن کے اوپر بلومز تکسونمی کے اوپر دیکھنے کیا حراج ہے جو یونیویسٹی میں تیچز آجاتے انہیں پتا ہوگا کہ انہیں 14 weeks یا 16 weeks پلان لے نہ ہوگی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں کورس کونٹینٹ ہیں ریفرنس بکس ہیں بریک اپ ہے لیکچرز کام میٹر فائنل ٹرم ہیں آپ اس کو کیسے لکھیں گے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے کورس نیا ڈیزائن کرنا ہے تو اس کی پری ریفوزیٹس کیا ہیں کیسا کورس ہونا چاہیے اس کے اندر ایک لیڈر سٹرکچر ہونا چاہیے کہ آپ سٹیپ بائز اس کو بیلڈ کریں گے یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کو چیزیں پتا ہوں گی تو آپ پتا ہے کہ اس کے اندر ریویزین ہوتے رہتے ہیں آفٹر سٹری یئر اگر آپ کی سکلز اچھی ہوں گے تو چاہاں آپ کونٹیکٹ سپنے گے چاہاں آپ سٹھنے اور چیزیں ملے گی اور یہ کچھ آپ سائنس نہیں ہے دو تین گوگل سے نکال اچھی یونیویسٹری آپ کو ملیں گے پڑھیں آپ ساری سکلز آپ کے پاس ہے لیکن نہیں پڑھیں گے تو پڑھیں گے اسیسمنٹ ٹونز کا پتا ہونا چاہیے ہم جنرلی تو ہمیں پتا ہے جی ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے کوئیز ہوتا ہے می ٹرم ہوتی پیچھے پیچھے پٹ ہوتی ٹیسٹ میں نے ایک لیکچر میں سنا تھا کہ یہ اسیسمنٹ ہوتی اس میں تو ٹیچر کی اسیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جو اس نے پڑھایا ہے کتنی سٹوڈنٹ ہیں کتنی پرسنٹ سٹوڈنٹ ہیں آئیڈیاز کو لے سکے ہیں اس کے بعد تارگوجیکل سکیلز ہیں اس کو بھی گوگل کر لیجئے آپ کے سامنے بہت سی انفرمیشن آجائے گی مایکرو ٹیچنگ ہے جو آپ لیکچر شروع کرتے ہیں جنرل اگزیمپن کو کیسے کورلیٹ کریں گے ٹاپک کے ساتھ پہلے دو منٹ کے اندر اندر آپ ان کے اٹیلشن گریاد کر لیں گے پھر آپ انہیں سب چیک پڑھائیں گے کلاس روم منیجمنٹ کیا ہے کچھ بچے پابلیمیٹک ہیں کچھ شریف ہیں تو اس ایریا کو یا کچھ ایسا بچہ ہے جو آپ کو question کر کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے کیسے پڑھنی ہے اس کو پڑھنے میں کوئی بھرج نہیں سٹوڈنٹ کاؤنسلنگ ہے ہمارے جو بچے ہیں ساؤت پنجاب کے بچوں کا ان کی habits اور ہیں نورت میں اور ہیں بلوچستان میں اور ہیں سندھ میں اور ہیں کے پی کے میں اور پرابلم ہیں تو سٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ بھی چاہیے بچے بہت شاندار آتے ہیں لیکن جو کہ گھر میں واحد وہی سٹوڈنٹ ہوتے بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے کیسے انٹل کرنا ہے کیس سٹڈی بیس بیس بیزنس میں بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن سائنس میں نہیں ہوسکتی ہے کرونا کو لے سٹوڈی دیتے کرونا کو جو ڈیٹا سیٹ آ رہا ہے کیسیز کے حوالے سے اتنے کیسیز رکوٹ ہوئے اتنی ڈیٹس ہو گئی اتنی رکووری ہے بہت انٹرسٹن ڈیٹا ہے کوئی ٹیچر اگر اسے اکس کرے اپنے سٹوڈنس کو کہ ریسرچ پیپر میں ہم کیسے ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں کیسے کو ریز کرتے ہیں کیسے جواب دیتے ہیں انٹرسٹن ڈیٹا ہے اس کے لابہ میں ایک سوال انٹریویوز میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ مو سیز مو کیا ہیں جو میسر آن لائن اوپن کورس ہیں جو ہمیں ڈی اکس پر نظر آتے ہیں پی ایچ ڈی کر آرہے ہیں تو آپ کو مو کے بارے میں تو پتا ہونا چاہیے تو اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں شید پاس یا پیکنگ یونیورسٹری سے پی ایس ڈی کر آن تو میرے کچھ سکویشنز تو آپ کے بارے میں پتے ہیں آپ مجھے یہ تو نہ کہیں کہ سر میں میرے رشارج کے بارے میں پوچھے کیوں پوچھے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور اسی طرح ہیں موڈل آن اور آپ کے کیریئر پر اس قسم کا امپیکٹ ریسرچ گولز کے اندر ریسرچ گولز بھی ضرور ہیں میں دوسر ڈومین میں جا رہا ہوں پبلیگیشنز میں آپ نے پیپرز بھی لکھنے ہیں آپ بک بھی لکھنی چاہیے نہیں لکھی تو سوچیں بک چیپٹرز لکھ رہی ہیں لوگ آپ کانفرنس پیپرز ہیں اور سائیٹیشنز بھی آپ کی پیپلیگیشن کی پروفائل کو بڑھاتی ہیں ان چیزوں کے اوپر آپ نے سیٹھ کرنی ہے کہ آپ ان اگر چاہتے جائیں اس کے علاوہ آپ کو نیشنل اور انٹرنیشنل آوارڈ کے لیے ضرور سٹرگل کرنی چاہیے الحمدل اللہ میرے پاس چاہا ہیں نیشنل کوئی بھی نہیں ہے انٹرنیشنل چاہا رہے ہیں تو اس پہ بہت سیکھ موقع سب سے جڑا جو چیز اوارڈ پر میں سب سے جو مزا آتا ہے وہ سیلف ریفلیکشن آتا ہے جو انہوں نے دیئے ہوتے ہیں اس میں جب ہم اپنے آپ پر ریفلیکٹ کرتے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے اندر سے یہ کمی ہے یہ کمی ہے یہ ساری چیزیں وہاں سے سیکھنے ملتی ہیں پر ایک اتنے بڑے انٹرنیشنل پر پر جب ہم جاتے ہیں تو اس کی ریفنیشن پاکستان میں ہوتی ہے انٹرنیشنل میں ہوتی ہے میں میں ماشیلہ چرمانی گیا وہاں پچیس لوگ تھے میرے ساتھ ایم آئی ٹی کیمبریج آکسفورڈ سارے لوگ تھے بہت مزا آیا اتنی نیشنل کے لوگ تھے فرین ہیں ابھی بھی کانٹیکٹ میں یہ چیزیں آپ کی سی وی کا حصہ بنتی ہیں اور آپ کو آگے لے کے دارے اس کے ہمیں لے لیتے ہیں انٹرنیشنل ایریا میں بہت سے لوگ مارک آتی ہیں تو انٹرنیشنل نارس کے بھی کوشش جائے ہمیں کرنی چاہیے ہم نے کتنی کانفرنس پرسیڈنگز ایڈٹ کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کانفرنس کروانی بھی ہے اور اس کو ایڈٹ بھی کرنا ہے اپنی ریسرچ کو لیب سے لکھال کے پیٹنٹ کی طرف لے کمرشل ائز کریں اور آپ کے پاس فیلوشپ کتنے ہیں آپ نے فیلوشپ جو ہے ان کو فیلوشپ آپ کے پاس سوسائٹیز کی کتنی ہیں کتنی میمبر شیپ ہیں میرے پاس میمبر شیپ ہے گلوبل شاہنگ اکیڈمی کی یورپ بریلینٹ آئیڈیا ہے دو سو میمبر ہیں اس کے جرمنی میں اس کا آئی آفیس ہے تو اس قسم کی آپ کے پاس کتنی ہیں آپ کے پاس پاکستان سائنسز ہے اس کے رابعہ آپ کی اپنی سبجیکٹ کی جیسے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرز ہے آپ کبھی کوئی انسٹیٹیوٹ ہوگا تو آپ کے پاس ایسی کتنی چیزیں ہیں کہ ساری آپ کی ریسرچ گولز میں آتی ہیں آج سوچنا شروع کریں گے تو پانچ سال دس سال کے بعد دیکھیں کہاں پہ کھڑے ہوں گے اس کے بعد آپ ایڈیٹر آف جنرل کسی جنرل کے ایڈیٹر ہیں لوکل ہے یا انٹرنیشنل ہے جنرل رکھیں لیکن کسی اچھے جنرل کے ساتھ اٹی تو یہ بھی آپ ہے ایڈیٹر ہے کہ آپ جنرل جنرل آپ ایڈیٹر بن سکتے ہیں تو یہ آپ کے ریسرچ گولز ہونے چاہیے اب ریسرچ سکلز اس کے حوالے سے کیا ہے جنرل ریسرچ سکلز یہ وہ ہے جو پی ایچ جی میں آپ لوگ سیکھ چاہتے ریٹرچ سرچ کیسے کرنی ہے ریویو کیسے کرنا ہے ایک ریسرچ پرابلم کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے ٹاپک کیسے چیز کرنا ہے ایک ایک دیزائن چیز ہے اس کو سیکھنا چاہیے جن لوگوں پر ایک 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 ہوتا ہے تو وہ اس ٹکنیک کو ضرور سیکھیں ڈیٹا مینجمنٹ اور انیلیسز ایس پی ایس 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 ریسرچ ایتھکس کے بارے پتہ ہے پلیجرزم کے جو ایشیوز چل رہے ہیں وہ آپ پتہ ہوں گے تو آپ اپنے سٹوڈنٹس کو بتائیں گے ریسرچ کیریئر پلیننگ کریں جو پیچھے ہمیں ریسرچ گولز ڈسکس کی ہیں وہ آپ کے کیریئر پلین میں آنے چاہیے آپ دو سال پانچ سال سال آٹ سال جو مائل سٹرونز بنائیں گے ان میں آپ نے پلیس کرنا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ریسرچ کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑی سی ڈیفرن سٹوری بن جاتی ہے لیکن اس نوٹ ڈیفیقل پلین اگر آپ کو ریسرچ پروجیٹ مل جاتا تو اس کو کیسے کرنا ہے پاکستان میں انتہائی ڈیفرن سائنس ہے اس کے علاوہ مینٹر ریسرچ سٹوریٹ آپ کے پاس ایم ایس پی ایش ڈی کے سٹوریٹ سائیں گے وہ آپ کا ایسی ٹھوڑی تو آپ کی پروجیٹ ہے ہمارے کچھ ایسے سپرویزرز ہیں جب ان کے سٹوریٹ میرے پاس انٹریو میں آئے ہم انہوں بتایا کہ ہم نے ان سے ریسرچ کیے تو میں نے دوسری ٹھوڑڈ میرے جیم میں نہیں اور جیسے میں آپ کے ساتھ لیول آف کمپیوٹیشن ڈسکس کیا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ آپ کی یہ سائیڈ بھی کلیو ہو آپ انٹریو سرچ کے پیسے کہاں سے آئیں گے یونیورسٹس کے پاس ہار لی سیلریز کے پیسے ہوتے ہیں باقی تو آپ پتہ یہ گورنمنٹ کے حالات جو بھی ہیں اور ویسے لی آپ پیسہ اندر لے کے آئیں گے پیسہ پتہ ہونا چاہیے پیس پرگرم پرگرم جو ہے سکر پرگرم پرگرم پتہ ہو کہ کون کون پرگرم آفر کرتی ہیں کتنا پیسہ دیتی ہیں کہاں آپ لی جی بات ہے کہ انٹرویو میں بتائیں پیان بلکل فلیٹ ہو جائے کہ جی اس بچے کو جی اس کینگی کو اتنا پتہ ہے تو پیسے لے کے آئے گا تو آپ کے چنسز وہ بڑھ جائیں گے اس کے بعد سکوپ اور گائیڈ لائن فر کال جب بھی کال آتی ہے تو اس کا سکوپ اور گائیڈ لائن اس کو ہمیشہ پڑھیں اس پر میں الگ سے ویڈیو بنام گا کیونکہ بین ڈائیٹر اور میرا یہی کام ہے تو اس میں بہت سے خامی ہوتی ہیں کال وی ممبر بہت ویک ہیں اس وی خطر نہیں کیوں حالان کہ اچھے ٹیپ درز لکھتے ہیں لیکن اس سے بہت ویک ہو جاتے ہیں پروجیٹ کا کانسپٹ کیسے ڈیویلپ کرنا ہے پروجیٹ کی ٹیم کیسے بنانی ہے آپ نے بجیٹ کیسے کرنی ہے اس کی گائید لائنگز کیا ہیں اور فائنلی جو آپ کا رائٹ ٹیپ ہے وہ کیسا ہو نہ چاہیے تو یہ سکلز آپ کی ریسرچ پروجیٹ رائٹنگ میں ڈاؤنٹ ہوتی ہیں اس کے فائنلی جو اپرویل ورن سمیشن ہیں وہ ایڈمیسٹرٹیو کام ہے وہ دریکٹر اور کی ریسرچ پروجیٹ مینجمیٹ مل گیا اب آپ نے کیسے کرنا ہے اس میں جنرل سی بات ہے آپ کی اپنی ریڈرشپ سکلز کیسے ہیں کیونکہ آپ پاس گروپ ہوگا کچھ ایمیس سٹوڈنٹ ہوں گے پی ایش ڈی سٹوڈنٹ ہوں گے کوپ ای ہوگا فارن کلیب ہوگا انڈسٹر سٹوڈنٹ آپ پسند کریں گے جی وہ آپ لینا چاہتی ہے مل ہے فیمیل ہے اس کی کون سکر پیسٹیز ہونی چاہیے جو پیسٹیز پیسٹیز یہ ساری چیزیں آپ نے ان سے پوچھ کی کتنا سٹوڈنٹ موٹیویٹی ہے ساری چیزیں آپ نے چیک کرنے پروجیٹ مینجمیٹ مانیٹرنگ اپروچ مانیٹرنگ اس میں یہ ہے کہ پروجیٹ شروع تو ہو جاتا ہے پاکستان میں چونکہ چیزیں ابھی بھی ہے فیزر چلتی ہیں اور ہماری انسٹرمیٹ بہت زیادہ رہتی ہے تو اس معاملے میں یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے پروجیٹ مینجمیٹ کی اس میں امیس و پی ایچ بھی ہوتے ہیں پرڈ سی پی ایم کی ٹیکنیک ہیں باقاعدہ تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے آپ کے مائل سکونز ہونے چاہیے تین مہینے میں ہم چھے مہینے میں کیا کر لیں گے تین مہینے بعد جا کے چیک کیجئے کیا فیکلیٹی میمبر بہت زیادہ ویک ہوتے اور جو بیچارے پروجیٹ لیتے وہ بات میں کانو کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ جی ہم نے کس کام میں پنس دیا پرکیرمنٹ کے اگرونز الگ ہوتے ہیں کہ آپ نے چیز خرید نہیں ہے آپ نے ٹینٹر دینا ہے ایر دینا کال کرنی ہے کس طریقے سے کتنا ٹائم دینا پڑے گا کیسے جو ہے وہ ان کی کمپیرٹیو سٹیٹمنٹ تیکنیکل سٹیٹمنٹ بنے گی فینانشل بیٹ کیسے اوپن ہوگی یہ ساری چیزیں ہیں پرکیرمنٹ کی فینانشل منجمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کیسے مینٹین کرنا ہے سیلریز کیسے دینے ہیں ٹیکس کیسے کار نہیں ہیں یہ سارے معاملات فینانشل اند پرکیرمنٹ منجمنٹ کے ہیں تو یہ وہی پرابلم ورسیز چیلنج والی سکتے حال ہے کہ آپ اس میں پڑھیں گے تو آپ پتہ جلے گا کہ یہ کیسے سیکھنا ہے اور ہائر پوزیشن پہ جانے کے لیے یہ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کو فینانشل منجمنٹ بھی آتی ہو پرکیرمنٹ منجمنٹ بھی آتی ہو انیونٹری منجمنٹ یہ ہے اس پہ سوف ویر بھی آویل ہے اس پہ ہم انشاءاللہ کچھ ہفتے بعد اس پہ بقیدہ پروگرم کرنے جا رہے ہیں دونوں کے اوپر انیونٹری منجمنٹ ساتھ رسیچ لیب ڈیزائن آپ پاکستان میں کمرے ہوتے ہیں کھوکھے ہوتے ہیں ان کو لیب بنانا پڑتا ہے آپ کو 3 فی رسیچ ٹیم اور گوورننس ماشاءاللہ پاکستان جہاں بھی جائیں دنیا میں سیاست ضرور کرتے ہیں تو اس ٹیم کے اندر بھی ضرور سیاست ہونی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ کے پاس کچھ سکلز ہیں کہ آپ کنفلکٹ کو منجز کر سکیں تو سر جی مجھے یہ کہہ دیا اور وہ میرا کیمکل اٹھا کے نکل گیا یہ ساری چیزیں ریسرچ ٹیم اور گوورننس میں آتی ہیں تو آپ پتہ ہونا چاہیں یہ سکلز ہیں آپ میں سیکھنی ہیں فائنلی ہیلت سیفٹی پریکٹسز ہیں کیمکل لیب ہے یا وائرالوجی کی لیب ہے تو آپ کو پتہ ہونا جائے کہ کس قسم کی سیفٹی اور ہیلت پریکٹسز آپ نے انگیج کرنی ہے یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیں یہ ایک ایک اینترپنیورشپ کا پہلے تو میں اس پہ زیادہ فوکس نہیں کر رہا تھا لیکن اگر اگر مجھے اس پہ فوکس کرنا پڑا اور میں یہ سمجھ لاؤ کہ یہ ایسی چیز ہے جو آنے والی ہے ایمپیکٹ فیکٹر والا دور اب تقریبا ختم ہونے والا ہے وہ اپنی آخری فیز کے اوپر ہے زیادہ دیر تک ہم ایمپیکٹ فیکٹر پہ یونیورسٹیز کو بلیک مل نہیں کر پائیں گے اب ہے انٹرپنیورشپ کہ کمرشل گورنمنٹ کا پریشر پڑھ کہ ہم ہے کیا اور اس میں تو بہت سے ورڈ ہیں سائنس پریورشپ بھی ہے تو جتنے بھی سائنٹسٹ کام کریں انہیں اب یہ سمجھ نہ ہوگا کہ ان کی ریسرچ کے اندر کمرشل آسپیکٹ چھپا ہوا ہے ہمارے پاس انگلیش کا انٹریو چلے تو میں نے ان سے ہی پوچھ لیا میں نے کہ آپ مجھے بتائیے کہ مجھے آپ کیا دیں گے ڈریکٹر آرک کے انٹریویرشپ کے لئے وہ کہتا ہے ہم سٹوڈنٹ کو پڑھائیں گے میں نے کہ بھائی یہ دوساری دنیا کام ککتے آپ کیا کریں گے پھر میں نے ہی کہا کیوں نہیں آپ ٹرانسلیشن کی طرف آتے یا دیں تو وہ ایسے سینٹر کو بھیجا جاتا ہے وہ 300 ڈالر لیتے تھی کوریا میں وہ پیپر ایڈٹ کر ہمیں واپس کر دیتے تھے تو یہ ہے کمرشل ایسن یہ ہے انٹرپنیوشپ کہ آپ اپنی سرویس کو منی میں کیسے کنورٹ کریں گے انٹرپنیوشپ سیم یہی جی ہے میں خود بتا رہا کہ میں اس پہ کنویس نہیں تھا پین ڈائیٹر آورت بھی کنویس نہیں تا یہ بھی کچھ ہوتی ہے میں کہتا تھا پہلے ہم پروجیٹ دیں گے لوگوں کو پیسہ دیں گے لیب کرے پروجیٹ کرے تب جا کے پھر پانچ سال بعد ہم کچھ اس طرف تو انٹرپنیوریل مائنڈ سیٹ جو ہے میں یہ کی ہے یہ ہمارے سائنٹسٹ کو آنا چاہیے اور جو بھی نون سائنٹسٹ کی ہیں انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی ریزرچ سکیلز کو کیسے منی میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ چیز ان کے لئے ایس انڈویجول بھی امپورٹنٹ ہے اور یونیورسٹی کے لئے بھی امپورٹنٹ ہے جیسے حالات آگے بن رہے ہیں تو ایسے لوگ جو ہوں گے وہ یونیورسٹی کے لئے بہت فائدہ دیں گے اور اچھی پوزیشنز پہ جائیں گے اس میں انٹرپنیورشت کے ایڈیا میں مائنڈ سیٹ تو آپ کا ہو گیا اس میں ایک اور چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ریسرچ کر رہے ہیں اس میں ساکھ سے ستر پرسینٹ آپ اکڈیمی ریسرچ رکھیں جیسے جیسے صرف پیپر ہی آئیں گے لیکن 30% جو ریسرچ کا پارٹ ہے اس کو ایسے انویسٹیگیٹ کریں کہ پانچ سال بعد آپ اس میں کوئی پیٹین کوئی پروڈکٹ کوئی کام چلائے اور ٹیکنیکل سلویشنز ان کے پاس نہیں جب فوراں سے ہم ٹیکنولوجی امپورٹ کرتے پہلے تو پیسہ زیادہ لگتا ہے لوکل جو کپیسٹی نہیں ہوتی اس کو رن کر سکتے کمپنی چوک ہو جاتی ہے ہمیں یہ چیزیں لوکل ڈیویلپ کرنی اور جب ہم ایسی لوکل ریسرچ کریں گے تو ہمارے پاس انوینٹری بھی بوکل بننا شروع ہو جائے گی جو اس کی فیبریکیشن ہے گجران والا میں شروع ہو جائے گی جب ہمارے پاس پیک اپ پہ کچھ ہوگا تو ہم اس ٹیکنولوجی کمرشلائز کر پائیں گے یہ کار ٹیکیٹمنٹ بنانے سے فائدہ نہیں ہوگا تو یہ وہ ٹیکنولوجی ٹرانسفر کیسے ہوتے ہیں آپ اپنے بزنس پلین کیسے بناتے ہیں سٹارٹ اپ فیلئر کیا ہوتا ہے کیسے آوائیڈ کیا جا سکتا ہے اور آپ نے جو انویسٹرز ہیں ان کو آپ نے اپنی پریزنٹیشن کیسے دینی ہے اسے الیویٹر پچ کہتے ہیں اور یہ تین جن کے پاس بہت پیسہ ہے وہ چاہتے ایسی جگہ انویسٹ کریں جہاں سے اچھا اٹھ کم آئے تو آپ اپنی ریسرچ کو کمرشلائز کر سکتے ہیں تو آپ کو انٹرپنیورشپ میں یہ ساری چیزیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے سیکھنے سے مران میری یہ ہے کہ گوگل کریں کی طرف اس میں پریزنٹیشن سکلز بہت اہم ہیں اچھے ٹیچر کے لئے پریزنٹیشن سکلز بہت اہم تھے پیہ پیہ جب پیہ سپرویزر اس نے مجھے ایک ہی بات سمجھ سکلز سیف سکلز پریزنٹیشن سکلز اگر آپ پریزنٹیشن سکلز سکلز آپ بھی اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ پریزنٹیشن انگلیش میں بھی اچھی ہونی چاہیے اگردو میں بھی اچھی ہونی چاہیے یہ آپ کو ہر جگہ کا حمائی اب تو ایسی سی بھی اس طرف جا رہی ہے کہ جو پروجیٹ ریوی ہو کے پاس ہوں کے تو وہ ان کو بلائیں گے کہ آئی جی ہمارے سامنے ڈیفرینڈ کریں تو اچھی پریزنٹیشن سے آدھی جنگ تو آپ ایسی جیتی جائیں گے آئی ڈیا کی بات میں بات کر لیتے میں صرف پریزنٹیشن کی بات کرنے جا رہا ہوں تو اس لیے آپ کو یہ سکلز ضرور آنی چاہیے پی ای ایچ ڈی میں ہم کچھ تو ماسٹر کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے لوکل سٹوڈنٹس آتی ہیں وہ اس ایریا میں بیگ ہیں اچھی پریزنٹیشن بنانے کیسی ہے ڈیلیور کیسے کرنی ہے آن لائن کیسے جانا ہے تو یہ کچھ یشوز ہیں جو ہمیں سیٹر ڈاؤن کرنے ہیں سائنٹیفک رائٹنگ کو اپروف کرنا چاہیے پیپر کیسے لکھنا ہے چیپٹر کیسے لکھنا ہے بک ریپورٹ ان میں ڈیفرنس ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے لیکن آپ کو سارا آنا چاہیے بہت سے پی ایش ڈیز پی ایش ڈیز بات بھی اس ایریا میں سٹرگل کر رہے ہوتے دونے ایریز میں سٹرگل کر رہے تھے تو اگر آپ سمجھ دیں کہ آپ سٹرگل تو اس پر ٹائم انویس کریں یہ شروعوں کے چھے مہینے میں ٹائم انویس کرنے کے بعد پھر پورا کیریئر سکون سے ہی سیریا میں گزار سکتے ہوں اگر لگے اپنے آپ کو حوالہ تلوار کر دیتے ہیں اس کو بہت ٹیکٹ فولی لکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا میسج تو چلا جائے جو آپ کہنا چاہتے ہیں لیکن ورڈ ایسے ہوں کہ درد نہ ہو تو اس کو ٹیکٹ فولنیس کہتے اس پر بھی بات کریں گے سیکھ رہے چیز ہے سمپل گوگل کریں کہ ہاں پر رائٹ گوڈ ای میل تو تین چار آپ کے سامنے چیزیں نکلائیں گے ان کو پڑھ لیجئے اگلی کورسپوننس سے پہلے آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا دوسرا ایک اور ایشو جو فکیلیٹی کے ساتھ اس ایریا میں ہے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کام کریں اور جب اپنی باری آتی سارے فائنیشن پینیفیٹ لے ہوتے تھے اس دھمبی نہیں لکھتے تھے درتے تھے وہ لکھنا ہی نہیں آتا تھا سرکار میں کاغذ نہیں گوپتا اس لکھ لیا کریں لکھا ہوا کام آجاتا ہے لکھے لکھے اچھا ایسا رہو کہ بیک فائر کر جائے کچھ لوگ بہت روم اور سٹریٹ فاروڈ لکھتے اچھے طریقے سے لکھے تو آپ کو یہ باتیں سمجھ آ لیں گے اگر آپ نے ٹینڈر دیا ہے دوسری پارٹی کے ساتھ اگر آپ نیگوشیئیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکلز اچھی ہونے چاہیے تب ہی آپ ان کے ساتھ بات کر پائیں گے یہ جاب میں بھی ایسے ہوتا ہے جب آپ جاب لے رہے ہوتے ہیں یا دے رہے ہوتے تو ان طرف نیگوزیشیئیٹ سکلز چاہتے ہیں یا سم ٹائمز لائے میں کونفلکٹ آ جائیں تو بھی نیگوزیشیئیٹ سکلز لکھنا ہے نہیں لکھنا یونیورسٹی کے بارے یہ ساری چیزیں تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ پتا ہونا چاہیے آپ کس قسم کا کونٹ دے سکتے ہیں انٹریویوز میڈیا فکیلیٹی میمبرز بہت ویک ہوتے ہو سکتا ہے شروعو میں آپ مانیں لیکن اگر آپ سٹار ہیں تو آپ میڈیا دور ہے اگر آپ کو یاد ہو تو جسٹس ساکیب نسار صاحب کی ایک تقریر جو انہوں نے غالبن لاہور آئی کوڈ میں کی تھی اور ونسٹن چرچل کا انہوں نے کو جو ہے وہ پریزنٹیشن کے بارے میں جس میں کچھ فیو بات ہوئی تھی تو وہ کیا تھا تو اس میں ایشوز تھے اس وجہ سے آپ کو پتہ ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو یہ بات پتہ ہونے چاہیے کہ کس قسم کے ایشوز ہو سکتے ہیں پبلک سپیکنگ وہ جو پچھلی ایزیمپل دیتی وہ پبلک سپیکنگ میں آ جاتی ہے لیکن اس میں ایک اور بھی چیز آتی فکیلٹی میمبر وہ عمومی طور پر بیٹھے رہتے پرموشن کا انتظار کرتے رہتے کہ پرموشن ہوگی تو دیکھیں دوست نے کہتا رہا کہ آپ دین بن جائیں گے تو انہوں کوئی توجہ نہیں دی میں نے کہ آپ تیاری کریں دین بن جائیں گے لیکن وہ دین بن گیا اور پہلے دن جو نے کسی ڈیوارمنٹ کی تقریب میں تقریر کرنی پڑ گئے آپ تقریر کرنے میں تھوڑے سے ایزی ٹھیکنٹ ہے تو آپ پبلک سپیکنگ سیکھنے والا چاہئے فکیلٹی میمبر کو اردو میں بھی اچھی تقریر کرنی چاہئے اور انگلیش میں بھی بھول پڑتا ہوں یاہو نیوز پڑتا ہوں تو چیزیں میرے سامنے کوئی کوئی نہیں آتی رہتی سائنس نیچر ان کے بھی کانٹینٹ ساتھ رہتے ہیں ویکلی تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ ہوت ایریاز کیا چل رہی ہے تو اس کو انٹیگریٹ کرنا سپیچ کے اندر میرے بہت آسان ہو جاتا میں تھوڑا سا ہیزی پینٹ رہا کافی بہتر ہو گئے اور اس کی وجہ بھی یہ رہی کہ مجھے ایک کیمرہ ہیزی تیشن تھی اس کو میں نے فیس کیا میں اکیلا بیٹھا ہوں اس وقت بھی کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوں اور آپ کے ساتھ بات کروں آپ تو نہیں موجود تو میں آپ کے ساتھ بات کروں تو یہ ایک دیفرن سنیاریو ہے ویڈیو لیکچر کا جس میں آپ نے اپنے آڈینس کو ازیوم کرنا ہوتا ہے تو اس کو بھی سیکھنا پڑے گا اس سکل کو جتنا جلدی سیکھیں گے اتنا اچھا جو ہے وہ آپ کے لیے ہوگا ٹائم منیجمنٹ اس پہ میں الگ سے بات کروں گا بہت امپورٹن ٹاپک ہے جو شروع میں میں نے فیملی بات کی تھی وہ یہاں پہ پہ ہوتی ہے لیکن جو جنرل چیزیں 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 جس کے بارے میں آپ پڑھنا چاہیے وہ ہے ٹائم سکیجول لگ ٹوڈو 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 کا اور ایک طرف امپورٹن کا لیس ارجن موسٹ ارجن اور لیس امپورٹن موسٹ امپورٹن تو اس میٹرکس میں جا کے جو چیزیں موسٹ ارجن اور موسٹ امپورٹن ہیں ان کو پہلے کیجئے اور جو لیس ارجن امپورٹن ان کو چھوڑ دیجئے یہ اگر آپ تھوڑی سی پریفرنس کر لیں کہ یہ کام میرے لئے ضروری ہے یا نہیں ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کیا کریں اگزیمپل یہ دے رہا ہوں کہ ماہرہ خان کے بارے میں کوئی خبر ہے یا بی بی سی کے اوپر کہ ماہرہ خان نے سے کوئی ڈراما بنانے سے اگر کر دیا اب میں بیٹھاؤ آفیس میں مجھے ایک اور اسائنگمٹ بھی کرنی اب اگر میں ماہرہ خان کے بارے میں رات میں پڑھ لوں یعنی جب گھر جا رہا ہو یا گھر جا کے اپنے موبائل پہ پڑھ تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا چھے سات گھنٹے میں اس پہ کوئی ایشو تو نہیں بن جائے گا لیکن اگر میں اب پڑھ رہا ہوں اور میرا ٹائم زیاد ہو رہا تو جو میری پین نی اسائنی میں اس پہ میرا جو ایشو ضرور پڑے گا تو مجھے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا اس کے پات ہمارے پاس ایک اور چیز ہے یہ 80-20 پرنسیپل ایک ایٹیلین ایک ایک تھیاری تھی کم دیتی اور 20% ہماری ایفرٹس ایسی ہوتی جو 80% آؤٹ پور دیتی تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسی اپنی ایفرٹس کو دھونے جو 20% انپوٹ کے ساتھ آپ کو 80% آؤٹ پور دیتی جیسے میں نے آپ کے سامنے ٹاکرز کی بات کی تھی کہ آپ 80% اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور 20% گین ملتا ہوگا آپ کو شاید وہ بھی نہیں ملتا لیکن اس کی بجائے اگر آپ 20% اس ٹائم کا پیپر رائٹنگ میں لگاتے ہیں کسی ویڈیو لیکچر کو بنانے میں لگاتے ہیں تو اس سے آپ کو 80% آؤٹ پوٹ نی ٹمز ویور سبسکرائبر یا ریکگنیشن کے طور پر ملتا یا آپ کی سبجیکٹ پریپریشن کے حوالے سے ملتا فار اینف فار بیٹر ایفیکٹیو میٹنگ میٹنگ بہت زیادہ ٹائم سب کرتی ہیں آپ جس بھی سکیل پہ ہیں لیاب کی ان چارج ہیں یا پی آئی ہیں تو بھی ان کو میٹنگ کی تاکہ کم ٹائم پہ آپ کا مسئلہ آل ہو جائے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ بہت ضروری ہے ٹائم میٹنگ ایپس میلتی ہیں میرے آر کے لئے سجیشن یہ ہے کہ ایک سٹیڈی میں نے پڑی تھی ایک مہینہ اپنا ٹائم لگ کیجئے 8 سے چار جو بھی اسائنمنٹ ختم کرے اپنے چائے میں ہوا ہی تو آٹھ بجے آپ آگیا آپ نے چائے پی نہیں شروع کی ساڑھے آٹھ بجے چائے پی تر ہے تو لوگ کر دیں آٹھ سے ساڑھے آٹھ میں نے چائے پی اس طرح ہر اسائنمنٹ کے بعد اس کو لوگ کر دیں او سمجھ جائے کہ آپ کا ٹائم زائی ہو رہا ہے گوگل میں شنٹ بنانے آپ کو اندازہ ہو جائے گا جہاں زیادہ ٹائم زائی ہو رہا ہے اسے اسے منیمائز کریں اور اس کو پوزیٹیو چیزوں میں لے جائیں تو آپ کا سارا جو پرابلم سال ہو جائے ریمورٹ سپرویجن ضروری نہیں کہ ہر چیز کے اندر آپ فیزیکل موجود ہوں لیب ہے دور بیٹھے کیمرہ لگوا لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سپرویز کرنا چاہتے ہیں سیکیورٹی ہے بکی سپرویجن چاہار ٹیکنالوجی آپ کو سلوشل دیتی ہے تو ٹیکنالوجی پر لائے تا ٹائم کو بچھائیں ٹائم جو اگر 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 اس کے بعد نیٹورکنگ اور کلیبریشن اگر آج کے دور پاکستان میں فیکلٹی میمبرز کام کرتے ہیں ان کے لئے انتہائی آہم اس کی بدل یہ ہے کہ جو اچھی انیلیٹیکل ٹیکنیک ہیں ایکس آرڈی ہے ایف ٹی آئی آر ہے سیم ہے ٹیم ہے اس قسم کی چیزیں ہر یونیورسٹی میں نہیں جہاں ہیں وہ آپ پاکستان میں ریسرچ کرنی ہے تو بھی یا آپ نے اپنے سامپل چائنا بھیجنے ہیں کتر بھیجنے ہیں کوریا بھیجنے تو بھی آپ نیٹورک جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا تو آپ کی اچھی نیٹورک سکیلز ہونے چاہیں اس کے لئے آپ کانفرنس میں پارٹی سپیٹ کریں اپنا سال کا سکیجول لکھیں لوکل بھی جائیں اور انٹرنیشنل بھی جہاں چانس ملے ضرور جائیں سیمینار پہ جائیں خود سیمینار دینے چلے جائیں لوگوں کو دوست بنائیں اپنے کونٹیکس بنائیں وہ آپ کو فائدہ دے گا آپ کو نہیں پتا ہوتا کب کون سا بندہ آپ کو کام دے رہے تو اس ولہ حال سے وہ یہ ہے کہ کسی لیب میں فٹی آئی یار پڑھا ہے دوست آپ کا تعلق ہے میرا سیمپل کر دیں سیمپل ہو جائے گا اس طرح سے آپ کا کام نہیں پاکستان میں حالات ایسے ہی رہنے ایسے ہی ہیں لیکن لوگ پچارے ڈسوپوائنٹ ہو جاتے ہیں ڈساٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو روک دیتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی پروفائل ہی نہیں موف کرتے اور اس کی وجہ چاہ انہیں پروبلم فیس کرنا کرتا ہے کونفرنسز آرگنائز کیجئے جن لوگوں نے کونفرنس آرگنائز کی ہیں آپ دیکھیں کہ بہت تعلقات ہوتے پاکستان میں کونفرنس آرگنائز میں بھی یاد رکھی اگر آپ نے اچھے تعلقات بنانے ہیں تو جو ریجیزرشن ڈسک ہوتا ہے یا تو اس کو سنبھال لیں یا پھر جو اکاموڈیشن کو دیکھ رہا رکھتا ہے ٹرانسپرٹیشن کو اس ٹرین کو سنبھال لیں آپ کے بلا تعلقات بنیں گے کیونکہ آپ کا نمبر جائے گا فون آرہے ہوں گے میرا رینجمنٹ کر دیں یا ڈسک پہ آپ پہ چھل ہو کسا یہ بن گئی ہے تو آپ اس کے ساتھ تعلقات بتا سکتے ہیں سوشل برینڈنگ کریں ایک خاص ٹائم کے بعد آپ کی جتنی بھی اچیومنٹ ہیں یہ ایک کانٹروورشل سی چیز بن گئی ہے ہے نہیں بن گئی ہے میری سجیشن اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو اچیومنٹ لیں ہیں یا جو میرے اوارز ہیں میں نے جالی تو نہیں لیا اگر جال نہیں ہے تو مجھے میں بہت اسٹیبلشت ہے پروفیسر سبی سارے یہ سارے اس قسم کی بات سے گزرے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بنائیے اپنا فیس بوک پیج بنائیے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بنائیے اچھے سائنٹسٹ کو فالو کیجئے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کیجئے اچھا کانٹنٹ شیئر سے باہر کوئی جانتا نہیں بڑی یونی ویڈیوز میں تو فکالٹی سے باہر کوئی نہیں جانتا فائدہ کیا ہے اس لئے ان چیزوں کو سیکھ ہے اٹی دریسنگ اپ اچھی چیز ہے ٹیچر کے دریسنگ ڈیفرن ہونی چاہیے سٹوڈنٹ سے اور ان کا ایک گیر بھی ہونا چاہیے اور اس میں ایک سوبر ٹائپ کا تچ ہونا چاہیے میرے خیال میں کہ آپ کس قسم دریس جو پہن رہے ہیں تو وہ آپ پرسنیلیٹی کو شو کرتا یہ چیزیں آپ سمجھ دی چاہیے اور فالو آپ جس کے ساتھ انٹچ ہیں جن لوگوں کو کونفرس پر ملے ہیں انہیں ایمیل کریں ان کا فون نمبر لے واتش اپ گروپ بنا لیں تاکہ چیزیں شیئر ہوتی رہیں دیکھیں آج کے دور میں ہر انسان بہت بیزی میرے مجھ سے پائے گا کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ ڈسٹیکشنز آ رہی ہوتی ہیں تو آپ کا کام ہے کلیبوریشنز ڈیویل کیجئے مجھے فائدہ یہ ہوا فیس بک پہ جانے کا اگر جانے کہ مجھے چائنہ سے ایک ڈاکٹر صاحب نے کانٹیکٹ کیا کیجئے پی ایس ایف چائنہ پروجیکٹ ہے اس میں پارٹنر لینا چاہتے ہیں پر پر وہ ایک انمون کلیبوریشن بن گی اور ایسی اپرچونٹیز بھی آپ کے ساتھ رہتی ہیں تو کلیبوریشن کے لیے آپ کو اپن دینا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ کلیبوریشن میں لینا نہیں ہوتا دینا بھی ہوتا ہے تو آپ اپنے اس آپشن کو بھی ہمیشہ بھی ہی کریں کہ آپ ہمیشہ ٹیکنگ پہ نہیں دہ سکتے کونفلیٹ ریلیوشن پروبلمز بھی آتے ہیں تو ان کو کیسے اچھی تریقے سے پولیٹلی حل کرنا یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیریئر پلیننگ آخری سلائیڈ ہے اس میں اب آپ کو ساری بات سمجھ آگئی ہے میں نے آپ کے سامنے بہت براڈ سکل سیٹ رکھ دیا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پہ کسے کام کر رکھ سکتے میں نے تو اپنی بات آپ تک مجھ دیا اور یہ نہیں کہ سکتے کہ ایک کو پتہ نہیں تھا تو کیریئر پلیننگ میں ان ساری سکیل میں آپ کو چاہیئے اپنا سکیل آڈٹ کریں کہ ہر سکیل کے آپ کس می آئی ڈی پی کی نام سے سرچ کی یہ سائنس جو جرنل ہے ان کی بہت اچھی اپ جو ہے اس پہ آپ اپنا سکیل آڈٹ بھی کریں ایکسیلنٹ آپ کو مزا آئے اسی قسم کی ایک می آئی ایڈی پی ایڈ ایسی ایسی کی بھی ہے کیمسٹری کے نام سے وہ بھی چکیجئے گا بریلینٹ ہے آپ کو آٹومیٹڈ ای میلز آتی رہیں گی اس دیر تک تو آپ نے یہ سکیل اچیف کرنی تھی کی ہے کی سے کرنی تھی کانفرنس پہ جانا تھا سارا کچھ آپ کے سامنے آجائے گا اس بیوٹیفول ہے کی پلاننگ کی شورٹ رم بھی کی جائے لانگ ٹرم بھی کی جائے مجھے پتا ہے کہ لوگ وزیٹنگ پہ بھی کام کر رہے ہیں کانٹریکٹ پہ پہ یا ٹی ٹی ایس پہ یا پی 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 سات سال پہ آپ ریٹائر ہونا ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ ویٹ یو ویل ایج 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 تو وہی آپ کا ٹارکٹ ہو آپ ویسی بننا چاہتے ہیں دین بننا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ اینڈ سے نیچے تک لائیں اور پھر سٹیپ وائز آپ ان پہ سکلز پہ کام کرتے جائیں انشاءاللہ آپ ایک دن اس لیڈر پہ ضرور پہ پہ سیلف بات جو میں نے آپ کے ساتھ رسپونسیبیلیٹی لیڈر کی بات کی تھی کہ ٹیچنگ بھی ہے ریسرچ بھی ہے اور ایڈمینسٹریشن بھی ہے تو آپ بعض کار ٹیچنگ میں ہوں گے بعض ٹائم پہ ریسرچ میں ہوں گے پرومیننٹ اور باز ٹائم آگے ایڈمینسٹریشن میں ہوں گے ساتھ لے چلنا ہے ٹیم ساتھ لے چلنا سنگل مین شو ختم ہو گیا ہے پاکستان میں پہلے پتایا کہ فسیلیٹیز ہی ہیں کہ آپ کلیبوریٹ کرنا پتا ہے گروت مینڈسٹ کے ساتھ آپ نہیں دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے وہ کیسے آگے بڑھیں میرا جو سلوکن ہے وہ آپ نے دکھ ہوگا بلو ووشن سٹریٹیجی ہے پیس سٹریٹیجی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جنیک ہیں ان دیکھ پٹکولر رسپیکٹ انٹریویو میں آپ اسٹیبلش کر دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کی سیلیکشن ضرور ہوگی اپنی سکیلز کو اپنی اچیومنٹس کو اس طرح سے چنی کر دیں باقی کی سنگل آٹ ہو جائیں تو انشاءاللہ سکسیس ہے وہ آپ کی ہوگی صرف سٹریٹیجی بنانے سے نہیں آپ اگزی کیوٹ بھی کرنی ہے تو ہی آپ وہاں تک پہنچ سکھیں گے تو لاست چیز ٹیکٹ فولنیس ہے ایمیل میں میں نے کچھ ذکر کیا تھا کہ آپ میسیج پہنچانا ہے بیٹوین دل لائنز اور ورڈ کی اچھی سیلیکشن اس کے بارے میں جنرل جو میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ کمیونکیٹنگ میسیج ویداؤ میکنگ اینیمیز کے ایٹ ایکٹ فولنیس یہ چیز آپ سائنٹسٹ اور فکیلٹی میمبر کے ساتھ ہمیشہ مجھے یہ ایشو رہا ہے خود میرے ساتھ یہ چیز رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم سائنٹسٹ ہم صحیح بات کریں گے بھائی صحیح بات شرور کرنی چاہیے لیکن صحیح بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں فر حسن کی تعریف کس اچھے انداز سے کرتے ہیں تو آپ اپنا جو میسیج ہے اس کو پہنچا سکتے ہیں لیکن آپ نے الفاظ کون سے چوز کرنی ہے تو اس لہار سے آپ اپنے کیریئر پلیننگ پر کام کیجئے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اس ویڈیو بن گئے ہیں تو بھی اسے سنی کہ میرا آپ سے یہی میسیج ہے کہ آپ اپنے کیریئر میں کام یا جب آپ نے کام کرنا ہے آپ کالٹی میں آگئے ہیں ایک بہت اچھے ٹھیکے سے آپ اپنے اس کام کو سر انجام دیں اگر ویڈیو پر سامن ہے تو فیڈ بیک دی جئے گا اس کو شیئر کی جئے گا اور دوسرے دوستوں کو بھی کہیے گا کہ اس سن اگر جو ہمارا میسیج ہے وہ ٹھیک ہے تو سارے لوگ تک چلا رہے اور سارے لوگ رہے ہیں وہ کام یاد دوں حلات اللہ آپ کو سلام رکھے خوش رکھے تیک کیو